السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشل اور دابطوں کے لیے خاص قسم کا مسالہ کباب گریوی آج کے یہ جو مسالہ کباب گریوی ہے یقین کریں یہ اتنی بہترین اتنی شاندار بننے والی ہے کہ آپ حیران ہوں گے جب اس کا فائنل ریزولٹ دیکھیں گے کم ٹائم میں بہترین قسم کی آج کے یہ مسالہ کباب گریوی جو ہے بننے والی ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ بہت ساری ٹپس ہیں جو میں آپ کو دوں گی کباب کو ٹوٹنے سے کس طرح سے بچانا ہے گریوی کس طرح سے ہماری سلکی سموتھ رہے گی ان سب باتوں کا جواب جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے شروع کرتے اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم نے ایک چوپر مشین لی ہے اور اس میں ڈالیں گے پیاز ایک در میں نے سایس کی پیاز جس کو رفلی کٹا ہے ساتھ چار سے پانچ ہری مرچیں اب پیاز اور ہری مرچوں کو ہم اکٹھے چوپر مشین میں چاپ کر لیں گے پیازوں کو ہم نے اور ہری مرچوں کو بالکل باریک سا چاپ کر لیا اب اس میں شامل کریں گے بیف بون لیس بیف ہے یہ اور وزن جو ہے اس کا پانچ سو گرام ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو میں نے کٹ ہے تاکہ آسانی سے یہ چوپ ہو جائے اچھے طرح سے دھونے کے بعد آپ نے اس کو چھلنی میں رکھنا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اگر گوشت میں پانی رہ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جو کباب ہم مناتے تو اس کے پھر ٹوٹنے کا ایک خدشہ ہوتا ہے اچھے جو بیف ہمارا اچھی طرح سے چوپ ہو گیا ہے ہری مرچ اور پیاز کے ساتھ تو اب یہاں پر باقی مسالے وہ شامل کریں گے یہاں پہ ڈالیں گے اڈرک لیشن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کٹی لال میچ حاف تی سپون دھنیا پاوڈر حاف تی سپون زیرہ پاوڈر حاف تی سپون گرم اسارہ پاوڈر حاف تی سپون نمک ایک تی سپون بھنا ہوا بیسن ڈرائی روست کیا ہوا ہے ایک تی سپون لان مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون بس اب یہ سارے مسالے شامل کر کے دوبارہ سے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا جن کے پاس اس طرح کی مشین نہیں ہے تو پھر وہ یہ کباب کیسے بنائیں گے تو سیمبل آپ نے کیمہ لینا ہے جہاں سے بھی آپ کیمہ لیتے ہیں تو بنا بنایا آپ نے کیمہ لینا ہے اگر آپ کسائی کی دکان سے لے بھی رہے ہیں تو پھر آپ نے اسے کہنا ہے کہ دو دفعہ جو کیمہ کو مشین سے نکال دے پھر وہ کیمہ جو ہے کافی باریک ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ نے پیاز ہری مرچیں اس کو بالکل باریک سے کٹ کے تو اس میں ڈالیں مسالے مکس کریں اور اس طرح کا مکسر آپ کا ریڈی ہو جائے گا اچھا جی مکسر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب یہ جو سارا مکسر ہے اس کو ہم باول میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں ہاتھوں پہ میں نے آئل لگایا ہے تاکہ یہ مکسر ہاتھوں کو چپکے نہیں اب آپ نے جرنل سائز کے چھوٹے کباب سے بنانے ہیں بہت بڑے سی کباب بناتے ہیں آپ کی وہ بھی مرضی ہے لیکن یہ ہوتا ہے زیادہ تر سی کباب جو ہے ٹوٹن شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں ہم سیمپل مسالہ کباب بنا رہے ہیں تو آپ جو شیف دینا چاہے میں یہاں پہ جسٹ لائک اس کو جیسے گولہ کباب ہم بنا دیں میں اس کو بالکل اتنے سائز کا ہی بنا رہی ہوں آپ کے اپنی چوائز پر ہے آپ نے سائز جو بھی دینے لیکن کوشش یہ کرنی ہے تھوڑا چھوٹا ہی سائز رکھنے کباب ہم نے بنا لیا ہے یہاں پر اب اگلا سٹیپ اس کو فرائے کرنے کا ہے فرائے کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے ٹین ٹیبل سپونجی اتنا آئل لیا ہے جیسے آئل گرم ہوتا ہے تو اس میں شامل کریں گے کباب اب یہ جو کباب ہے ہم نے ان کو یہاں پہ فرائے کرنا ہے پہلے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لئے ان کو بالکل نہیں ٹچ کرنا تاکہ ایک دفعہ جو ہے اس کی نیچے والی جو پوزیشن ہے جو ایک اس کی لیئر ہے وہ فرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے پھر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کا جو ٹائم ہے آٹھ سے نو منٹ ہے آٹھ سے نو منٹ آپ نے کباب کو دینے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے اوپر سے سکھ جائیں اب ظاہر ہے گول کباب ہے تو صرف دو دفعہ چینج کرنے سے تو پکیں گے نہیں تو ہم ان کی سائٹ کو ریگولر ٹائم سے چینج کریں گے کوشش یہ کرنی ہے چاروں طرف سے جو ہے کباب ہمارے اچھی طرح سے گولڈن براؤن سے ہوں اور یہاں پہ ان کو فرائے کرتے ہوئے مجھے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں کباب کی یہ جو سیچویشن ہے وہاں آپ کے سامنے ہیں اچھی طرح سے اوپر سے ان کا کلر بہت اچھا سا گولڈن سا ہو چکا ہے اور یہ نشانی ہے کہ ہمارے کباب جو ہے بہت اچھی طرح سے سکھ چکے ہیں تو بس یہاں پہ کباب جو فرائے ہو چکے ہیں ان کو پین سے باہر ڈیکالتے ہیں ایک سٹیپ ہمارا ہو چکا ہے کباب ریڈی ہیں اب اگلا سٹیپ جو ہے گریوی بنانے کا ہے اس کے لئے ایک پین لیا ہے اور اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بٹر اور بٹر کے ساتھ یہاں پر ہم شامل کریں گے آئل آئل جو ہے یہاں پہ تین ٹیبل سپون جیتا میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ اکیلے بٹر کو اگر میلٹ کیا جائے تو پھر جو ہے وہ جلنا شور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے آئل کے ساتھ مکس کیا ہے دو سے تین چھوٹی لائچی ڈالی ہیں اور کچھ سیکنڈ کے لئے ان کو جو ہے آئل میں فرائے کر لیا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے پیاز کا پیسٹ دو درمیانی سائز کی پیاز لے کے ان کو گرائنر میں ڈال کے ان کا میں نے پیسٹ بنایا ہے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا تاکہ ایک سمودھ سا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے اب یہاں پر یہ جو پیاز کا پیسٹ ہے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے لیکن جب پیاز کا پیسٹ ہم آئل کے اندر فرائے کرتے ہیں تو بہت جلدی وہ گولڈن نہیں ہوتا تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے جب لگے کہ یہ ہلکا گولڈن سا ہو چکا ہے تو بس وہ نشانی ہے کہ پیسٹ ہمارا اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے کلر چینج ہو چکا ہے اور یہاں پر فرائے کرتے ہوئے مجھے پانچ سے سات منٹ لگے ہیں اور اتنے ٹائم میں ہی پیاز کا پیسٹ جو ہے وہ فرائے ہوتا ہے اب یہاں پر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اب اس کو بھی اس پیسٹ کے ساتھ بھونیں گے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ایک بڑی لائچی ہے چار سے پانچ دانے لونکے ہیں چھے سے آٹھ دانے جو ہیں ثابت کالی مرچ کے ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے انہی کے ساتھ ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ثابت زیرہ وہ ایڈ کی ہے اب ان کی بھی پہلے بھنائی کریں گے اچھا اب یہاں پر آپ کو بھنائی کرتے وقت آئل جو ہے کافی کم لگ رہا ہوگا لیکن یہ ابھی اتنا ٹھیک ہے کیونکہ پیاز کا پیسٹ ہے جیسے جیسے بھونتے جائیں گے تو آئل باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور ویسے بھی جو ہم نے کباب بھی فرائے کر کے سائٹ پہ رکھیوں میں ان میں بھی کافی آئل ہے تو جب ہم وہ شامل کریں گے تو آئل کا لیبل جو ہے بلکل بیلنس ہو جائے گا اب اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے سب سے پہلے کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون حلدی ون فورتھ ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مشکہ پاودر ون فورتھ ٹی سپون نمک جو ہے میں ہمیشہ ہی یہی کہتی ہوں کہ نمک جو ہے ہم نے حسبے ضرورت حسبے ذائقہ استعمال کرنا ہوتا ہے جو لوگ نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہتے کسی وجہ سے تو وہ اس کسکپ کر سکتے ہیں جو لوگ تھوڑا زیادہ سالٹی پسند کرتے ہیں تو وہ اس کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ مسالوں کی بنائی کرنی ہے یہاں پہ اتنی اچھی بنائی کرنی ہے تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے ظاہر ہے مسالوں کا کچھاپن بھی ختم کرنا ضروری ہے ایک سے دو گھونٹ یہاں پہ پانی کے بھی میں نے ڈالے ہیں مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اب یہاں پہ شامل کریں گے ٹاماتر کا پیسٹ جی ہاں یہاں پہ دو دنمیانے سا اس کے ٹاماتر لے کے ان کا پیسٹ بنا کے وہ یہاں پہ ڈالے آپ کی اپنی چوائس پر ہے ٹاماتروں کو فائن کاٹ کے ڈالنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے وہ تب بھی اچھے سے یہاں پہ ڈیزول ہو جائیں گے لیکن میں نے پیسٹ فارمی ہی استعمال کی ہے ٹاماتر تاکہ کباب کی جو گریوی ہے وہ بہت زیادہ سلکی سمودھ سے رہے اب ٹاماتر شامل کرنے کے بعد ظاہری سے بات ہے دوبارہ سے ہم ان کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ٹاماتروں کا جتنا پانی ہے وہ سارا ڈرائ ہو جائے ٹاماتروں کا پیسٹ بھی مسالے کے ساتھ ویل کم بائنڈ ہو جائے جیسے ہی پانی سارا ڈرائ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم شامل کریں گے دہی آدھا کب دہی کا استعمال کیا ہے سو گرام دہی ہے یہ یہ دہی جو ہے سیمپل ریگولر جو گھر والا دہی ہوتا ہے یہ وہی ہے اچھا اب یہاں پہ جو مسالہ گریوی ہے وہ ساری اچھی طرح سے بھون چکی ہے آئل سارا سیپٹٹ ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا مسالہ جو ہے بہترین قسم کا بھون چک ہے اب ہم یہاں پہ شامل کریں گے کباب جن کو ہم نے فرائی کر کے سائٹ پہ رکھا ہوئے اور یہ کباب کے ساتھ بھی کافی کونٹیٹی میں جو ہے آئل ہے تو یہاں پہ آئل کی کونٹیٹی زیادہ ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے تو بس اب یہاں پہ آئل کا لیول بہت زیادہ جو ہے مناسب ہے اب ہم نے یہ جو کباب ڈالے ہیں دوبارہ سے ان کے ساتھ بھی ہم نے اس مسالے کو تھوڑا سا بھوننے بہت زیادہ یہاں پہ ہم نے بھونائی نہیں کرنی کیونکہ آلریڈی کباب جو ہیں ہم نے فرائی کر کے ہی رکھے ہوئے تھے یہ نہیں کہ ہم نے ان کو کچھا ہی شامل کیا یہاں پر ایسا بالکل نہیں ہے صرف ایک منٹ تک ہی یہاں پہ ہم کباب کو جو ہے بھونیں گے مسالے کے ساتھ تو بس اب ہم یہاں پہ شامل کریں گے پانی گرم پانی کا استعمال کیا ہے اور جب بھی گریوی میں میں استعمال کرتے ہوں گرم پانی کا کرتے ہوں اسے کیا ہوتا ہے گریوی کا ٹیکسٹر خراب نہیں ہوتا تھنڈا پانی کریں گے تو ٹیمپٹیچر ایک دم سے کول ڈاؤن ہوگا اور گریوی جو ہے ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ علیدہ علیدہ سی ہوگی پانی علیدہ ہوگا تو اس طرح سے بچنے کے لیے پانی کو ہلکا سا گرم کر کے تب استعمال کریں تو بس ہی یہاں پہ ایک گلاس پانی کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے چھے سے آٹھ منٹ کے لیے جب تک کہ جو پانی ڈالا ہے گریوی کے اندر وہ بھی گریوی بھی ہماری اچھی طرح سے پک جائے کباب بھی جو ہے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے ایرومو پیدا کریں آٹھ منٹ ہو چکے ہیں کور ہٹاتے ہیں تو یہ جو ہے سیچویشن اب گریوی کی کونٹیٹی آپ نے اپنی چوائس کے مطابق رکھنی ہے میں تھوڑی سی جو ہے ہلکی سی تھن ہی رکھتی ہوں گریوی کو کیونکہ جیسے یہ تھنڈی ہوتی ہے تو تھوڑی اور جو ہے گاڑی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ ہی ہم اس کو سرف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑی سی پتلی گریوی جو ہے وہ بیسٹ لگتی ہے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں کسوری میتھی جس کو میں نے ڈرائی روست کر لیا تھا ایک ٹیبل سپون شامل کی ہے اور ساتھ اس کے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر لاسٹ میں ہی شامل کریں گے کسوری میتھی کے ساتھ اچھی تنازیہ میں مکس کریں گے تاکہ اس کی خوشبو اس کا ایرومہ جو ہے وہ پوری گریوی میں پھیلے اور لاسٹ تک جو ہے وہ قائم رہے یہ چیک کریں بے حد مناسب جو ہے ٹیکسچر ہے گریوی کا کباب کے ساتھ کسوری میتھی شامل کی تو دوبارہ سے ہم اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہے یہاں پر پکائیں گے تو بس یہاں پہ شامل کریں گے فریش کریم ٹین ٹیبل سپون فریش کریم کا استعمال کیا ہے اچھا میرے پاس یہ فریش کریم پڑی تھی تو میں اس کا استعمال کری ہوں آپ کے پاس نہیں ہے تو دودھ کے اوپر کی جو بلائی ہوتی ہے آپ وہ نکالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور دو سے تین ٹیبل سپون وہ ڈال دیں اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو یہ بلکل آپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کریم شامل کرنی ہے مسالہ کباب جو ہے وہ آپ کا ڈن ہو چکا ہے تو آپ اس سٹیج پہ اس کو اتار سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سی کریم کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ جتنے مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ سب کا جو ہے فلیور جو ہے ایک بیلنس قسم کر رہے گریوی والا جو ہے مارا مسالہ کباب جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے گریوی کے ساتھ بہت بہترین یہ لگتے ہیں یقین کرے کباب آپ نے ویسے بھی کھائیں ہوں گے لیکن جب آپ اس طریقے سے گریوی کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے جہاں پہ آپ ایک چپاتی کھاتے ہیں آپ دو چپاتیاں بھی کھا لیں گے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا بہت بہترین بہت شاندار اور خاص طور پر دابتوں کے لیے یہ آئیڈیل ریسیپی ہے کیونکہ آپ نے دابت میں کچھ سپیشل بنانا ہوتے ہیں روٹین سے ہٹ کے بنانا ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ظاہر ہے بیف تو ایسے تو نہیں ہم بنا سکتے بھنا بیف بنا رہے ہیں یا اس کی جگہ آپ اس طرح کے مسالہ کباب بنایا یا گین کرے آپ کے گیسٹ آپ سے خوش ہو جائیں گے اچھا لٹرلی اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں لاسٹ میں کسوری میں تھی شامل کی ہے ریسپی کے لیے میں ہمیشہ آپ کو ٹپس جو ہیں وہ دیتی ہوتی ہوں تو آج کی اس ریسپی کی ٹپ یہی ہے کہ جب آپ کباب بنائیں ان کو ٹوٹنے سے آپ نے کیسے بچانا ہے کباب تب ٹوٹتے ہیں جب ان کے اندر مویسٹر رہ جائے اگر آپ کا گوشت جو استعمال کرے ہیں چکن ہے مٹن ہے بیپ ہے جب اس کے کباب بنا رہے ہیں اگر اس میں پانی رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے فرائی کرتے وقت ٹوٹ جائیں گے اگر تب نہیں ٹوٹے تو جب گریوی میں ہم مکس کریں وہ تب بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو اس جیسے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے گوشت کو دھونے کے بعد چھلنے میں رکھیں کافی ٹائم کے لیے پڑا رہے اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو اس کو پیپر ٹوبل سے بھی ڈرائے کر لیں تو بسے یہاں پر ہماری مسالہ کباب گریوی جو ہے دن ہے اس کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کبر کریں گے کبر کر کے ہم اس کو جو ہے کچھ سیکنڈ کے لیے چھوڑیں گے کوئل سارا سیپٹیٹ ہو جائے اور گریوی جو ہے کا ٹیکچر جو ہے پرفیکٹ قسم کے دن ہو جائے بس بھی مسالہ کباب گریویوں ہم لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں سرونگ باؤل میں اور مجھے امید ہے میرے ٹرانسفر کرنے سے ہی آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی لذیذ کتنی شاندار بن کر تیار ہوئی ہے اور اتنی بہترین اتنی شاندار سی گریوی کو ٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے تو یہاں پر لیتے ہیں کباب کے ساتھ گریوی کباب ہمارے انڈ تک جو ہے بلکل ٹھیک ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے ساتھ اس کے یہ گریوی کا ٹیکسر چیک کریں اور یہ چیک کریں میرے توڑنے سے ہی کباب جو ہے کس طرح سے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ کباب ہمارے بہت زیادہ اندر سے موائسٹ ہیں ہارڈ نہیں ہوئے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم نے بیسن ڈالے وہ بہت کم کونٹیٹی میں ڈالے اگر زیادہ کونٹیٹی میں ڈالیں گے تو کباب ہارڈ بھی ہو جائیں گے بری آپ کے سامنے بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار آج کی ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اسے کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تھیکس فور واشنگ دا ویڈیو